دوستو کیا لیں کیسے مزاج آئیں امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آپ سب دوستوں کو مسعود گندل کا مری سے اسلام پہنچیں دوستو اس وقت ہم لوگ مری میں ہیں یہ بینک روڈ ہے جہاں پر ہم ہیں اور ابھی صبح صبح ہم نکل رہے ہیں اور کل بھی یہاں پہ ہلکی ہلکی سنو ہوئی رات کو ابھی پھر ہلکی ہلکی ہو رہی تھی اور آج ویدر بنا ہوا ہے میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں آپ دیکھئے ویدر بنا ہوا ہے کہ جو ہے وہ آج امید ہے کہ آج سنو فال جو ہے وہ ہوگی تو ہم لوگ یہاں ایک بہت شارٹ ٹور پہ آئے تھے اور اپنا کام کیا ہم نے اس کے بعد چند گھنٹے ہم جو ہے وہ نائٹ ان مری کرنے کے لیے یہاں آئے وہ ہم نے کی یہ دیکھ لیں پچھلی جو پرانی برف ہے وہ ابھی بھی پڑی ہوئی ہے وہ ہماری ہونڈا کروس روڈ کھڑی ہوئی ہے روڈ بالکل سنسان ہے کل بھی کوئی آدمی نہیں تھا یہاں پہ اور بہت کم لوگ تھے ٹورسٹ بلکل نہ ہونے کے برابر ٹورسٹ تھے اور اب تو اس وقت تو صبح صبح بلکل کچھ بھی نہیں ہے تو چلیں دیکھتے آج کا دن ہمارا کیسا گزرتا ہے ساتھ ساتھ دیکھیں اب ہمارے دوستو اس وقت ہم لوگ مری سے نکل رہے ہیں یہ ہم کشمیر پوائنٹ کی طرف جا رہے ہیں اس وقت ہلکی ہلکی جو ہے وہ صبح براباری ہو رہی تھی بلکل ہلکی ہلکی اس دورہ کہتے ہیں مری میں براباری نہیں ہوئی خبروں میں تھا ہم بہت سنتے رہے بہت براباری ہوئی لیکن مری کے لوگ کہتے ہیں کہ جسنا مری میں براباری ہوتی ہے ویسے نہیں ہوئی ہم تو خیر یہاں ایک کام سے آئے تھے اس کے بعد ہم نے کہا چلیں چند گھنٹے جو ہے وہ میرا بڑا بیٹا جو ہے وہ احمد وہ مال روڑ پہ انی پانا چاہ رہا تھا آسان الفاظ میں تو پھر کل رات چار پانچ گھنٹے وہ پھر دارا وہاں پہ اور ہم لوگ جو ہے وہ کھانا وانا کھا کے آگے میں تو کام کرنے بیٹھ گئے ایمیلیں لے کے بارال انجوائی ہم نے بھی کیا ہے کافی کل تھنڈ گوئی یہاں پہ اور اب ہم یہاں سے نکر رہے ہیں دوستے اس وقت ہم لوگ کشمیر پوائنٹ پہ پہنچ رہے ہیں بہت پیارا موسم ہے یہ اس طرف سفاری ٹرین ہے اور یہ سامنے ہمارے کشمیر پوائنٹ ہے یہاں ہم ایک آدمی انت کے لیے رکیں گے میری میسز لائیو ہونا چاہ رہی ہے اپنے ایف بی پہ چلا میں نے کہا آپ بھی لائیو ہو جائیں ہماری خیر ہے سیکریس فائی سیکریس فائی سیکریس فائی اسبان سیکریس فائی ایز یویور یہ ہے دوستو کشمیر پوائنٹ یہ ہے دوستو کشمیر پوائنٹ اس وقت بلکل خالی ہے چند لوگ ہیں یہاں پہ آہ ویدر جو ہے وہ بہت مزیدار ہے ہے تو رومنٹک موسم تھند ہے لیکن رومنٹک ہے اور یہ اس طرف ہماری ہونڈا کروس روڈ کھڑی ہے جس پہ ابھی ہم لوگ نکل رہے ہیں یہاں سے آگے ہم تھوڑا سانہ انٹرڈیشنل سوچتے ہیں اور اسی لیے آج ہم نے واپسی کا جو راستہ ہے وہ بھی انٹرڈیشنل چنہ ہوا ہے یہ ہے دوستو اپٹاباد دتیا گلی باڑیاں روڈ اور مست بہت ہے بادل نیچے اترے ہوئے ہیں اور توکو تو یہ ہے کہ آگے بڑا باری ہو رہی ہوگی یا رات کو ہوئی ہوگی تو ہم لوگ یہاں سے نکلیں اب مری سے اور ہم نے سوچا کہ آج جاتے ہوئے واپسی پہ یہ راستہ اختیار کیا جائے اور نتیہ گلی میں ایک بہت پرانا ہوتل ہے ناشتے کا بازار میں بہت پرانا وہ سردیاں و گرمیاں وہ کھلا رہتا ہے ورنہ تو ان علاقوں میں موسمی ہوتل ہوتے ہیں وہ ہوتل جو ہے وہ سردیاں گرمیاں کھلا رہتا ہے تو ہم نے سوچا کہ وہاں جا کے ہلوہ پوری کا ناشتیاں کیا جائے چلے اس کے بہت اچھے ہوتے ہیں باقی بھی ہلوہ پوری بھی اس کے اچھی ہوتی ہے تو وہ بھی دوستہ ہم نے کہا کہ دیکھیں اس طرح برباری کی کیا صورتحال ہے لیکن اگر آگے کہ یہ زیادہ برباری ہوئی تو سنو چینز تو ہے میرے پاس دیکھیں کہ گاڑی میری فور بھی فور نہیں ہے تو ہو سکتا ہے ہم آگے نہ جائیں واپس ہی ہو جائیں لیکن ابھی تو ہم آگے جا رہے ہیں اس وقت ہم لوگ خیبر پکتوخہ میں داخل ہو رہے ہیں یہ باڑیاں یہ باڑیاں باڑیاں سے ہم لوگ جو ہے وہ کے پی کے میں داخل ہو رہے ہیں اور اس وقت سنو ہو رہی ہے لائف سنو فال ہے دوستو یہ دیکھیں آپ آگے شانگلہ آ رہا ہے شانگلہ پہ کافی ہوگی زبردست ویدر ہے میسٹ 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 رومانٹیک اور اس وقت اور بھی رومانٹیک ہو جاتا ہے جب آپ بلکل مطمئن ہو ہر طرف سے یہ دیکھیں روڑ کے سائیڈ پہ کافی برف ہے اور یہاں پہ بریک نہیں لگانی کیونکہ نیچے کورا نظر آ رہا ہے مجھے اس وقت ہم لوگ خیرہ گری کے پاس ہیں اور ہیوی سنو فال ہو رہی ہے یہاں پہ بہت زبردست نو فال ہے دوستو یہاں پہ اس وقت اور یہ دیکھئے دو منٹ ہم نے گاڑی کھڑی کی ہے کیا سیچویشن ہو گئی ہے چینز ہم نے چڑھا لی ہیں دوستو کیونکہ گاڑی آگے سلپ پور دی جو بھی گاڑیاں آگے سے آ رہی ہیں وہ چینز چڑھا کے آ رہی ہیں ہم تھوڑا سا آگے جائیں گے اور اور یہاں سے پھر ہم لوگ جائے وہ واپس ہو جائیں گے بہت مزیدار موسم ہے دوستو بہت زبردست تھوڑی سی بربباری ہوئی ہے لیکن اس بربباری نے چار چاند لگا دی ہیں ہمارے اس شارٹ ٹور کو درخت دیکھیں آپ بہت خوبصورت درخت ہیں اور مسلسل سنو ہو رہی ہے مسلسل سنو ہے دوستو یہاں پہ مسلسل اور یہ اس طرف ہمارا راستہ ہے گاڑی کھڑی ہے تھوڑی چھوڑا کے ہم جاتے ہیں آگے پھر دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے چونکہ اگر سنو تھوڑی زیادہ ہو گئی تو یہ گاڑی میری ہے یہ انتنی انچی نہیں ہے یہ نیچے سے لگ جائے گی اور پھر مشکل ہوگا وقت بھی میرے پاس کم ہے تو اس لئے سوچ رہے ہیں کہ ابھی جو ہے وہ نکلا جائے اس وقت ہم خیرہ گلی میں ہیں دوستو یہ دیکھیں کتنی سنو فال ہو رہی ہے ہیوی سنو فال ہم ایک شارٹ ٹور پہ آئے تھے یہاں پہ اور ہم یہاں سے مڑے ہیں واپس جا رہے ہیں کیونکہ سنو فال بہت زیادہ ہو رہی ہے تو ہم نے سوچا ہے کہ واپس جائے آ جائے بہت مزیدار موسم ہے دوستو یہ آپ دیکھیں میرے چاروں طرف آپ کو سنو پڑتی نظر آ رہی ہوگی اس وقت بہت زبردست بہت ہی زبردست بہت سنو فال ہے زبردست درخ دیکھیں دوستو پر کیسے برف سے رنگیں گئے ہیں اور ہماری گاڑی دیکھیں اور اس طرف دیکھیں واو یہ نارنیا ہے اس وقت ایک طرح سے ہم لوگ اس وقت نارنیا میں ایک طرح سے ایک آج سے ڈرائیونگ دوستو اور ایک آج سے کیمرا یہ دیکھیں کتنی سنو ہے بیلٹ بھی نہیں لگائی میں نے ابھی زبردست سنو ہے زبردست مزہ یہ مزہ مجھے لگتا ہے آپ کو اپنے جو آپ کی یہ فرسٹ سیکنڈ ٹور تھا اس میں بھی نہیں آیا ہے نہیں اس میں آیا ہے ہمیں خموش واتر فال کے پاس بہت سنو تھی اور لائف سنو فال تھی لائف سنو فال تھی لیکن وہاں آپ نہیں تھی دوستو بیویوں کو خوش کرنا ضروری ہوتا ہے اگر آپ ٹورز کرنا چاہتے ہیں آزاد رہنا چاہتے ہیں تو بیویوں کو خوش رکھیں یہ دیکھیں اس طرف یہ دیکھیں اور میرا بیٹا گیرہ اور بیٹے کو بھی خوش رکھیں یہ دیکھیں دوستو اس طرف درخت آو واؤ واؤ ہمارا بیٹا ہی لے آیا ہے ہمارا تو کوئی مون نہیں تھا جی جی اور یہ ہم نے انجوئے کر لیا ہے چلیں امید ہے آج مری میں بھی برپاری ہوگی مری میں تو صبح نہیں تھی مری سے ہم نکلے ہیں اور ہمیں یہ برپاری مل گئی جو کہ ہم لینا چاہ رہے تھے مری میں لیکن ہمیں ملی ہے وہ یہاں پہ چینلے چلائی ہوئی ہیں دوستو ہم نے اس لئے آہستہ آہستہ جا رہے ہیں پہلے گیر میں یہ جب دیکھیں لوگ پہلا گیر ہم نے لگایا ہوا ہے اس کے باوجود گاڑی تھوڑی سی تیز رہتی ہے تو ہلکی اسی بریک بھی دبانی پڑتی ہے لیکن یہ ہے کہ آپ گاڑی آپ کی سلپ نہیں ہوگی یہ دیکھیں سامنے دوستو کتنی زبردست برپاری ہوگی ہے مسلسل برپاری ہے آدھے گھنٹے سے زیادہ ہوگیا میرا خیال آدھے گھنٹے سے دوستو یہ زیادہ ہوگیا اور ہم جو ہے وہ اب اپنی دوستو یہ ہماری جو ہونڈا کروس روڑ ہے یہ فور بے فور نہیں ہے لیکن چینز چڑھا کے آپ اس طرح کے علاقوں میں آ سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ اس طرف یہ سامنے دیکھیں وونڈر فور بہت مزیدار سین ہے دوستو مزا آگیا آج کچھ پکچرز بنائی جائیں میرا خیال ہے یہاں رکھ کے فائدہ ہوگیا ہے اب آپ ایک دو گھنٹے گزار کے آرام سے واپس جا سکتے ہیں اور آگے برپاری بھی کم ہو رہی ہے تو میں دوستو یہاں رکھوں گا ایک دو پکچرز بناؤں گا چیسی دوستے جی کا گلی دیکھیں اس وقت مکمل یہاں پہ مست ہے اور ابھی ہم آ رہے ہیں برف تھی کافی نتیا گلی سائٹ پہ اب ہم واپس نکل رہے ہیں دوستو یہاں سے مری سے چاو مری چاو اٹالین ورکز ہے اس کا مطلب ہے بابائی تو اس وقت ہم مری کو چاو کہہ رہے ہیں اور جی کا گلی سے ہم نیچے نکل رہے ہیں یہ جی کا گلی ہے مستی بادل بلکل نیچے نیچے ہے بلکل نظر نہیں آرہا کچھ بھی سامنے اور برف اس وقت بھی پڑھ رہی ہے یہاں بھی برف پڑھ رہی ہے الگی الگی اگر آپ دیکھیں گے یہاں بھی پڑھ رہی ہے دوستو ایک شار ٹور کے بعد اب واپسی کا سفر شروع ہو چکا ہے اس وقت ہم ایم ٹو کی طرف جا رہے ہیں اسلام آباد سے اور ابھی ہم واپس آئے ہیں خیرہ گلی گلیات سے اور اب ہم جو ہے وہ واپسی کا سفر پانا شروع ہے تو امید ہے کہ ہم شام تک اپنے گھر جائے وہ پہنچ جائیں دوستو ہم اس وقت خانے وال پہنچنے والے ہیں خانے وال پہ ہم موٹر ویس سے ایک جیٹ لے لیتے ہیں اور یہ ایک اور بہت زبردست ہمارا شار ٹور تھا کل صبح ہم نکلے تھے پانچ بجے اور چھ گھنٹے میں ہم اسلام آباد پہنچے وہاں ہم نے اپنا کام کیا آگے پھر رات ہم ملی چلے گئے اور آج پھر ہم واپس آ رہے ہیں بہت زبردست ہمارا ٹور تھا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ دو دن اور ایک رہا کہ یہ ہمارا ٹور تھا اسی ایک ٹور میں نے کیا ہے اپنی ہونڈا کروس روڈ پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا یہ اس کا ڈیش بورڈ ہے اس وقت ہم جائے اپنے گھر کے بلکل نزدیک پہنچ چکے ہیں اور گھنٹے میکشم میں ایک گھنٹے میں ہم اپنے گھر پہنچ چکے ہیں میں نے کہا آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کروں کہ ہم یہ سامنے سولہ نظر آ رہا ہے بہت تیز ہے لگتا ہے گرمی ہے اس دفعہ جلدی آ رہی ہے دوستو خوش رہے تو ہمیں یاد رکھیں بہت شکریہ بہت شکریہ